نمسکار میں ہوں نقمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی بات آج دیش کے کئی راجیوں میں موسم بدلہ ہے دلی میں بھی بارش ہوئی ہے لیکن کئی جگہ پر حالات کافی خراب بھی ہو گئے ہیں اس بارش سے کیریل کے کئی زروں میں بھاری بارش ہوئی ہے اور اس سے بار جیسے حالات ہیں اب تک اس میں اکیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے تیرہ لوگوں کی موت کوٹیم زلے میں ہوئی ہے ایڈوکی میں بھی آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی لوگ لاپتہ ہیں جن کی تلاش کی جارہی ہے راہت اور بچاو ابھیان چل رہا ہے کوٹیم اور ایڈوکی میں زمین دھسنے کی گھٹنائیں بھی سامنے آئی ہیں سینا کے ساتھ انڈی آر ایف کی گیارہ ٹیمیں ابھیان میں چھٹی ہوئی ہیں موسم ویباہ کے مطابق اگلے کچھ گھنٹوں میں کچھ جگہوں پر بارش کے آثار ہیں اور اس دوران چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے آلات کو دیکھتے ہوئے کیرل سرکار نے کل سے شروع ہونے والی سابری مالا یاترہ کو بیس تاریج تک کے لیے ٹال دیا ہے کل سے کالیج بھی کھلنے تھے لیکن بار کی وجہ سے کالیجز بھی ابھی بند ہی رہیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوٹے امزلے کی تصفیریں یہاں پر راحت اور بچاپ کا ابھیان جو ہے جل چل رہا ہے انڈی آر ایف کی ٹیمیں اس میں جھٹی ہوئی ہیں سینہ کا بھی سہیوگ لیا جا رہا ہے تیز ہوائے بھی چلیے ہیں بھاری بارش کے ساتھ ساتھ یہ کیرل کا کوٹے امزلہ ہے جہاں پر بھاری بارش کی وجہ سے بار کی بری ستی ہے اور اس میں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے یہ ایک دوسرے علاقے کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں کیرل کی یہاں پر بھی بارش کی حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور بچاپ کا ابھیان جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے اب اس میں سینہ اور انڈی آر ایف دونوں کی ٹیمیں شامل ہیں پتھن متھٹا کی یہ تصفیریں ہیں کیرل میں ایڈوکی زلہ ہے یہاں پر بھی بھاری بارش کی وجہ سے بار کے حالات ہیں اور یہاں بھی جان کی بھی نقصان کا بھی ہوا ہے نقصان اور ساتھ ساتھ کوٹے امزلے میں بھی لوگوں کی جانے گئی ہیں تو کوٹے ام اور ایڈوکی میں بھاری بارش کی وجہ سے حالات خراب ہیں اور تمیل ناڈو کے کئی علاقوں میں بھی بارش کی وجہ سے بار کے حالات ہیں لگاتار ہو رہی بارش سے ندیوں کا جلستر بڑھا ہے راج پرشاہ سن نے الرڈ جاری کیا ہے اور تیرو والور کے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جارہا ہے کھنیا کماری کے بھی زیادہ تر علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے بارش کی وجہ سے تھرپارپو جلپرپات سے بار کا پانی آس پاس کے علاقوں میں پھیل رہا ہے یہ تمیل ناڈو کے کوئیم بٹول کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں تمیل ناڈو میں بھی کئی جگہوں پر جو حالات ہیں وہ برے ہیں تو ایک تو یہ کوئیم بٹول کی تصفیریں جہاں پر بھی سڑکوں پر پانی ہے اور سامانے جن جیون جو ہے اس پر بھی اثر پڑا ہے بار کے حالات ہیں کئی جگہوں پر تمیل ناڈو اور کیرل دونوں جگہ بار سے حالات اس سمیں برے ہیں لیکن اب اگلی خبر پر بڑھتے ہیں اور بات کریں ہم جمہ کشمیر کی جہاں پر لگاتار حالات خراب بنے ہوئے ہیں جمہ کشمیر میں نشانہ بنا کر حملہ کیا جا رہا ہے کئی جگہ کے لوگوں کو آتنک وادیوں نے ایک بحار اور ایک اتر پردیش کے نوازی کی پھر سے ہتیا کی ہے یہ ہتیاں ٹارگٹ کلنگ کی طرح کی گئی ہیں اس مہینے آتنکیوں نے کشمیر میں پانچ باہری لوگوں کی ہتیا کی ہے اور تین لوگوں کو گھائل کیا ہے لگاتار ہو رہی ان وارداتوں کے بعد سے یہاں کے جو غیر کشمیری ہیں وہ دہشت میں ہیں کل آتنکیوں نے شرینگر کے عیدگاہ علاقے میں بحار کے اروند کمار نام کے شخص کی ہتیا کی وہ لمبے عرصے سے شرینگر میں گول گپے بیچنے کا کام کرتے تھے اس کے علاوہ آتنکیوں نے پلواما میں اتر پردیش کے صغیر احمد کی ہتیا کی وہ یہاں بڑھائی کا کام کرتے تھے ستھانی پولس کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے بعد سرکشہ بڑھائی گئی ہے ساتھی ریڈ الارڈ بھی ہے جگہ جگہ تلاشی کی جارہی ہے کل ہوئے حملوں کے ذمہداری اسلامیک سٹیٹ نے لی ہے لیکن جانکاری کے مطابق اب تک ہوئی سبھی ہتیاں کے پیچھے آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے دا ریزسٹنس فورس ٹی آر ایف نام سے یہ فورس سامنے آیا ہے اس کا ہاتھ ہے تو ایک ویٹی جو کی اتر پردیش کے سہارنپور کا رہنے والا تھا صغیر جسے مارا ہے آتنکیوں نے کشمیر میں جن لوگوں کو مارا ہے اس میں صغیر احمد تھے وہاں پہ وہ سہارنپور کے رہنے والے تھے پچھلے ڈیر سال سے وہ کشمیر میں لکڑی کا کام کر رہے تھے آتنکیوں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کی ہتیا کی ہے موت کی سوچنا ملتے ہی ان کے پریوار میں ماتم ہے موقع پر سہارنپور کے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بھی پہنچے اور پریوار کو ہر سمحب مدد کا بھروسہ دلایا ہے موتھر سے فون آیا کہ ان کے گھولی لگی ہمیں انصاف چاہیے کس نے گھولی لگی؟ آتنگواز جن کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ لکڑی کا کام تو کب سے کر رہے تھے وہاں؟ ڈیر سال سے تو کیا چاہتے ہوگا؟ ہمیں انصاف چاہیے مابجہ بھی چاہیے کتنے بھائی بہن ہیں؟ پانچ چار بہنیں ایک بھائی کوئی اور سہارا ہے نہیں کوئی سہارا نہیں مارا بھائی ایک اگلہ ہم چار بہنیں بس تو جیسے سغیر احمد کے پریوار کو آپ نے سنا سغیر جو ہیں وہ سہارنبور کے رہنے والے تو اتر پردیش میں اور شنگر میں جو ایک اور وقتی کی حتیہ بھی ہوئی ہے وہ بیہار کے رہنے والے تھے اروند کمار ساہ اس کے بعد ان کے گاؤں میں بھی ماتم پسرا ہوا ہے ان کے پریجنوں کا برا حال ہے اروند کمار بیہار کے بانکہ کے رہنے والے تھے اور اس گھٹنا کے بعد بیہار کے مکھے منتری نیتیش کمار نے افسوس جتایا ہے اور ان کے پریوار کو مکھے منتری راحت کوش سے دو لاکھ روپے دینے کی گوشنہ کی ہے اروند جو کی بیہار کے بانکہ کے رہنے والے تھے وہ کشمیر میں سریناگر میں کئی سالوں سے گولگپے بیچنے کا کام کرتے تھے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں سرار کچھ نہیں ہے ملک اچھا اور کیا کہیں گے تو میں نے یہاں ساربین کتنے دنوں پہلے گئے ہیں تین بہنہ اچھا یہاں پہ لوگ ڈاؤن میں آئے تھے لوگ ڈاؤن میں آیا تھا چر پہنچ میں نہیں رہ گیا تو اس کے بعد گیا اچھا تو کیسے پتہ چلا آپ لوگوں کو پتہ دوسرے آدمی موبائل سے بات وہاں سے بولا تو یہ کشمیر کا حال ہے ان دنوں اور ادھر سنگھو بورڈر پر جو ایک شخص کی بے رہمی سے ہتیا کی گئی اس معاملے میں سونیپت کی کوٹ نے تین آروپیوں کو چھے دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیجا ہے نیہنگ گووند سنگھ بھگواند سنگھ اور نارائن سنگھ کل پولیس کے سامنے انہوں نے سرینڈر کیا پولیس نے کوٹ سے چودہ دن کی ریمانٹ مانگی تھی پولیس نے کہا تھا کہ ہتیا میں استعمال کیے گئے ہتھیار برامت کرنے ہیں ساتھی کئی آروپیوں کی پہچان ابھی باقی ہے اس معاملے میں پہلے ہی سرینڈر کر چکے نیہنگ سربجیت سات دن کی پولیس ریمانٹ پر ہے سنگھو بورڈر پر سنیوکت کسان مرچہ کے منچ کے بلکل قریب ہی دو دن پہلے ایک شخص کی ہتیا کی گئی اور انگ بھنگ کر کے اسے پولیس بارکیٹ سے وہاں پہ ٹانگ دیا گیا تھا سونی پت سے اس بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں مکیش سنگھ سنگر کوٹ میں تینوں آروپیوں کو پیش کرنے کے بعد پولیس اب ان کو باہر لے کر آ رہی ہے گوگن سنگھ، بھگون سنگھ اور نارائن سنگھ ان تینوں آروپیوں نے پولیس کے سامنے سرینڈر کیا تھا اس کے بعد آج کوٹ میں پولیس نے ان آروپیوں کو پیش کیا یہاں پر پیشی کے بعد پولیس نے کوٹ میں ان کی چودہ دن کی ریمانٹ مانگی پولیس نے کوٹ میں کہا کہ جو ہتیار ہیں وہ برامت کرنے ہیں کھون سے سنے ہوئے کپڑے برامت کرنے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں اور آروپی ہیں ان کی پہچان کرنی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے جو دریلے کوٹ میں رکھی اس کے بعد کوٹ نے سبھی تین آروپیوں کو چھے دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا ہے کہ کوٹ میں سرکچھا آج کافی زیادہ کڑی تھی کافی سنگھا میں پولیس بل یہاں پڑا تینات تھا کیونکہ اس بات کی آشنگہ تھی کہ کہیں کوئی ان پر حملہ نہ کر دے اسی لیے آج کافی زیادہ پولیس بل کوٹ میں لگایا گیا تھا اور اس کے بعد آروپیوں کی پیشی کی تو ابھی تک اس پورے معاملے میں کل چار آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں جن میں سرب جیت سب سے پہلے پولیس کے سامنے آیا تھا اس نے سرنڈر کیا تھا اس کے بعد امریس سر میں نرائن سنگھ نے سرنڈر کیا اور پھر یہاں پر کونڈی میں یہاں سونی پت میں جو گووین سنگھ اور بھگون سنگھ ہیں ان لوگوں نے سرنڈر کیا تو کل چار لوگ دفتار ہوئے ہیں ابھی اس میں کتنے اور لوگ شامل ہیں اس کی جانچ چل رہی ہے جو پولیس سے وہ اس کی جانچ کر رہی ہے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ اس کو لے کر لوگوں کے مند میں کافی گشتہ ہے کیونکہ جس طرح سے لکھویر کی حتیہ کو پوروک طریقے سے انجام دیا گیا تھا اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد اس کو پولیس کے بیریکیٹ سے لٹکا دیا گیا تھا اور یہ آروپ لگایا گیا کہ لکھویر نے دھارمی گرند کی بے ادبی کی اس کے بعد نہنگوں کے گروپ نے اس کی حتیہ کر دی اور اس کو لٹکا دیا تو اس کو لے کر کافی گشتہ ہے اور یہ سب وہاں ہوا جہاں پر سنگھو بارڈر پر سنیوکت کسان مورچہ کا جو منچ ہے اسٹیج ہے یہ سارا کچھ وہیں پر ہوا جو تمام پولیس کرمی ہیں کوٹ میں کافی کڑی سرکچہ ہے اور آج جو تین آروپی ہوں کی پیسی ہوئی ہے اور ان کو اب چھے دن کے پولیس پر بھیج دیا ہے پنجاب کانگریس ادھیاکشن افجوت سنگھ سدھو نے ایک بار پھر کانگریس آلہ کمان کو ایک چٹھے لکھی ہے جس میں بے عدبی کے ماملے میں انصاف، ڈرگز، کرشی ویجلی، انسوچت جاتی اور پچھڑوں کا پکا سمیت کئی مددے اٹھائے گئے ہیں سدھو نے مانا کی راجو میں ایک انسوچت جاتی کے وقتی کو سی ایم بنا کر آلہ کمان نے ایک بڑا قتم اٹھایا ہے لیکن ابھی کیابینٹ میں انہیں اور جگہ اور مضبوطی دینے کی ضرورت ہے سدھو نے اپنی چٹھی میں مذہبی سکھ اور دعاب سے آنے والے انسوچت جاتی کے دو لوگوں کو کیابینٹ میں جگہ دینے کا مددہ بھی اٹھایا ہے سماج وادی پارٹی کے ادھرکش اکھلیش یادو نے ایک پریس کانفرنس میں یوگی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ اس سرکار کا کام جو ہے صرف نام بدلوانا ہے یوپی میں بے روزکاری لگاتار بڑھ رہی ہے اور بی جے پی نے بچوں کی پڑھائی بھی چوپٹ کر دی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اتھر پردیش میں یوگی نہیں یوگی سرکار چاہیے جو سماج وادی سرکار میں پلانٹ بنے تھے اگر وہ آج بن کر کے تیار ہو گئے ہوتے تو شاید اتھر پردیش میں سترے روپے پر یونی بیجلی نہیں کھرینی پڑتی تو اس لئے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مکھونتی ہو کر کے کسی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اتھر پردیش کو یوگی سرکار چاہیے یوگی سرکار نہیں چاہیے اتھر پردیش کو یوگی سرکار چاہیے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں آج ایک بار پھر بڑھوتری ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل میں آج 35-35 پیسے کی بڑھات ہوئی دیش کے آدھیکان 600 میں پیٹرول 100 روپے پرتی لیٹر کے پار بکرا ہے ڈلی میں آج پیٹرول 105 روپے پرتی لیٹر کے پار اور ممبئی میں 111.77 لگاتار مہنگے ہوتے ڈیزل پیٹرول سے آم جنتہ ترست ہے اور لگاتار سرکار تیل کے داموں کو کم کرنے کی سرکار سے بانگ ہو رہی ہے الگ الگ شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام آج کیسے رہے ہیں دیکھئے دلی میں پیٹرول کے دام جو ہیں وہ 105 روپے 84 پیسے اور ڈیزل 94 روپے 97 پیسے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام ہیں دلی میں ممبئی میں 111 روپے 77 پیسے پیٹرول اور 102 روپے 52 پیسے ڈیزل چننائی میں 103 روپے بکرا ہے پیٹرول پرتی لیٹر اور 98 روپے 92 پیسے بکرا ہے ڈیزل کولکتا میں پیٹرول کی قیمت ہے 106 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 97 روپے 68 پیسے ابھی اتنا تکلیب ہے لیکن کس کو بولے ابھی سرکار کے آگے تو آپ جانے سکتے جو کرنا سرکاری کرے گی اب سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے آنے سے جنتہ کو تکلیب ہے کہ سوک ہے اب جنتہ اتنا پریجان ہے تو یہ سرکار کو سوچنا چاہیے اب پیٹرول مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے اچیز مہنگا کھانا دے کو سماتر سے کو کجھر گیا ہے گریب آدمی کھاں جائے گا اب اگر کتنا پندرہ ہزار آدمی بی بی بچوں کھا لے جائے گا کہ اپنا کھاوے کیا کرے پہلے سرکار ہم لوگ پیٹرول ڈالتے تھے نا دبی سو روپے میں نبی روپے میں اسی روپے میں اسا پیٹرول آتا تھا دبی اور اس میں ہمارا تین چار دن چلتا تھا اور ابھی ابھی جو ہے سو روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے اس میں ایک دو بھی نہیں دن چلتا ہے گاڑی اور اتنا مہ گائے بھی سب چلتا ہے ایک بندے کی آواز نکالنے سے کیا ہوگا تھوڑی گورنمنٹ سنے گی تو کئی نہ گئی سب کو آواز اٹھانی پڑے گی تو میرا ریویو یہی ہے کہ اگر پیٹرول سب کے لئے بڑھتا ہوئے دکھ رہا ہے تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے ایک بندہ آواز اٹھا گی کچھ نہیں کرے گا تو زیادہ تر شہروں میں سو کے اوپر ہے پیٹرول کانگریس نیتہ راہل گاندھی نے بھی پیٹرول اور ڈیزل کے لگاتار بڑھتے ہوئے دام کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ سب کا وناش مہنگائی کا وکاس ٹاکس ایکسٹورشن یہ ہیش ٹاگ راہل گاندھی نے چلایا ہے پیٹرول ڈیزل گیس کے علاوہ دیش میں سبزیوں کے دام بھی بہت تیزی سے بڑے ہیں بلکہ سبزی منڈی میں بلکل آگ لگیوی ہے زیادہ تر سبزیوں کے دام پچاس روپے کلو سے زیادہ ہیں روزارنا کھانے پینے میں استعمال ہونے والے پیاز اور ٹماٹر بھی پچاس روپے کلو بک رہے ہیں سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں سے جنتہ تو پریشان ہے گھر کا بجٹ بری طرح بگڑا ہے سبزیوں کے تھوک پہ کریتا بھی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے